اگلی باسمار فرمانہ اللہ تعالی نے اگلی آیا مبارکہ دندر فرمائیا ایو خلا زین آمنو انجا اکم فاسکم بے نابینو فتبینو ہم تسیبو کمم بے جغالتن فا تس بھیو علامہ فعل پنناتنین فرمائے ایمان والو ای 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 ایمان والو یا ایو خلا زین آمنو انجا اکم فاسکم بے نابینو اگر توانے کوڑے جنابینو فاسک بندہ خلط کی سمدہ بندہ کے اللہ کو گال کرے او دے پیچھے نی لگ جانے ایو پیچھے نی لگ جانے انجا اکم فاسکم بے نابینو فاتہ بیانو جڑا بندہوی کو گال کرے اس گال دی تحقیق تحقیق لازمی کئی بندے ٹورے پھر دے بریکنیوز ہوندے نے ایتھوں سوڑی ہوتھے تھوڑی جیود آتی اوتھوں سوڑی ہوتھوڑی جیود آتی او گال دی گلان بڑھ جانتی ہے گال ہوتی کچھ بھی نہیں تے نکل دا بات لڑائیاں پڑیاں ہو جانتی ہیں یہ بیگ گال ہوتی بھی چھو نکل دا کوش ہے نہیں ہوتی وجہ کی ایسی تحقیق نہیں کرتی بلخصوص ہر معاملے کے اندر تحقیق کرنی چاہیدی ہے لیکن رشتے داری دے معاملے کے اندر بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیدی کیونکہ شیطان دی کوش جاندی رشتے توڑا میں پینا پراماں والدین اولاد میاں بیوی دے آپس دن سے تتلقات خراب کران اللہ کئی ایسے بدبخت ہوں دے نے بیویاں بھی کئی ایسیاں بدبخت ہوں دے یا نے اہوہی کران دن در جا کے لڑائی پا دے یا نے کئی اہوہی کران دن در جرا وہ تینوں نہیں پتا تو ایک کارو جاڑ کر کے کتنا بڑا باب کماندہ پہ ایک کارو برباد کر کے کتنا بڑا گناہ کماندہ پہ انشاءاللہ جو میں بیان کران گا تو وہ جو کرنا لیکن سوالی نے یہ آیا خبار کا کی دو ناتل ہوئی تو وہ جو کرنا حبیبِ عبریہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک رہی سلام دے سینہ پاک رہی قرآن پاک ناتل فرمایا اللہ فرما دینے یا ایوک اللہ دین آمانو ان جا اکم فاسکم بینا بین فتح بیانو جی تم ہی کو بندہ کو گالا کے کرے وہ دی تک ایک لات می کا لڑی چاہی دیئے اے ناوے باپ جندرتون وصل معاملے دا پتا لگے تے ندامتا سامنا کرنا پے پریشانی دا سامنا کرنا پے سجیدہ ام و مومنین قدرتے محمون رضی اللہ تعالیٰ نگا میرے پیغمدر دی زوجہ موت فرما دے والد حضرت خارس بن زرار رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے اہل کر کے میں چلدہ چلدہ نبی پاک لیسا اللہ تعالیٰ سلام دی خدمت پاک جندر آگر ہویا نا میں حاضر ہویا تے نبی پاک نے منو اسلام دی دعوت دی تھی میں اکلے تک مسلمانی سی ہویا اللہ نبی پاک نے دعوت دی تھی میں اسلام دی دعوت قبول کر لی اللہ یہ دے تو پتا چلدے اگر سوسر بے دین ہوئے تیونو دعوت دینی چاہی دیئے اللہ اللہ تے سوسر نوی بھا خوشی قبول کرنی چاہی دیئے توکہ دعوت دینا میرے پیغمبر دی سننا تے اللہ درتے میں مونہ رضی اللہ کو تعالیٰ آنکھا دے وہ عالتے مطرم بیان کر دے نبی پاک نے اسلام دی دعوت دی تھی نالے میرے تے زکاہ تے معاملے جندر میرے پڑ بیعت لئی میں وعدہ کر کے نبی پاک نے اپنے علاقے جندر چلا گیا سونے آمہ بوبا میں اپنے علاقے جندر جاننا اپنے علاقے والے اندھی زکاہ تکٹھی کر کے رکھنا ما دوسری اپنا کو کاسد پیڑ دینا وہ دیکھا تھا سی اپنی زکاہ تے مانگے نیرے پیغمدلی سلام دے سیاستی چلے گے اپنے علاقے جندر انہا اپنے سارے علاقے والے اپنے رشتے داران دی زکاہ تکٹھی کر کے رکھ لی یہ در نبی پاک لیسے علاقے سلام نے ایک صحابی نو پیدیا ایک صحابی ڈردا وہ جنابِ حضرت خارس بن اللہ کو اپنا زراب دے کو نام پہنچیا واپس آ کر کے کندر سونے آمہ بوبا میں نو نانے سکاہت بھی نہیں دیتی تے بلکہ میں نو قتل کر لگے سن اللہ اللہ ایدھر جنابے حضرت خارس پریشان نبی پاک نے تے وعدہ کی تحصی کہ میں اپنا کاسد بھیجاں گا انہا اپنے سارے چودریاں نو کٹھیاں کالیا مشنب دے اکمت جندر بات موجود ہے سارے چودریاں نو کٹھیاں کر کے کندگے اے میرا یقین ہے نبی پاک اپنے واپ دے جی مخالفت نہیں کر سکتے ہو سکتے ہیں نبی پاک کسے وڈا تو ساڑھن نرات ہو گئے انہا جیدی وڈا کر کے اپنا کاسد بھیجے آؤ اگر کسی مشوراتیں ہوتے اسی زکاہت لے جائیں یہ تے نبی پاک نو خود دے کر کے آئیے بیت المال دے اندر جمع کروا کے آئیے مشورہ پیع ہو گیا ایدھر جنابے چل پہنے ادھر نبی پاک کو پتا چلیا نا نبی پاک نے اپنے بوجہ صحافہ نو تیار کیتا آپ فرما دینے جاؤ خارستہ پتا کر گیا وہ نے میرے سے آپی کو تمکیاں کیوں نہیں وہ نے میرے سے ہاپی کو اللہ کو اقبل اللہ زکاة والا مال کیوں نہیں دیتا اللہ ایدھر جنابے یہ وی قریب پہنچ گئے مدینہ پاک دے ادھر میرے پیغمدر دے بھیجی ہوئے ایسے ہاپی وی مدینہ پاک تو بعد نکل گئے اینا غدرتے غارس نو روک لیا اگرے جمدل لے لیا اے گندے نے وڈا کیے معاملہ کیے کہہ لگے کسی ساٹھے ساپتی موں قدر کر لگے سو اللہ کو اقبل اللہ پہ خارست بول کر کے کہم دینے میں نکہ سمیں اس رابطی جنہیں نبی پاک رسول بڑا کے پیجیے صل اللہ علیہ وسلم اسی تے اپنا مال تیار کر کے بیٹے ساں ساٹھے گھڑتے کا صدای کوئی نہیں اللہ کو اقبل اللہ جنہوں معاملے دا پتا چلے آنا میرے پیغمبر دی خدمت اندر پہنچے سارا واقعہ بیان کی تاو اس موقع تے اللہ تعالیٰ نے پاک نادل فرمایا فرمایا ایوک اللہ زینا آمنو ان جاہا کن فاس کن بنا بہن وطا بیانو یہ تھے امام تبراندی راکھمہ خلا نے ایک اور خدیف تیم در اضافہ کی تیمہ دری خدیف بیان کی تیئے فرمادی نے جیسے سے آپی نبی پاک نے پھیدیا چی یہ سے سے خاپی دیست اقبال واسطے اوچڑ ایک جنابیں حدرت غارستے حدرت غارتے قبیلے لوہ والیاں نے یہ سے جناب سے حافی دیست اقبال کی تاناو انہیں سمدیا اے پتا نہیں میں نو قتل کر لگنے پہلے دور جندر لوگ استقبال دیتا عورتیں تلوارا لے کہ نکل آیا کر دے سن جویں آج ساڑھیں جناب معاشرے جندر لوگ نہ دے کے نکل آم دے لے انہیں غلط مطلب سمجھ لیا اس وجہ کر کے سے حافی ڈر کے واپس آ گیا بارہ غال قرآن نے پاک دی یہ سایا مبارکہ دن رجڑہ سبق ملدائے وہ اے وہی ملدائے کہ دوں ہی کو بمدہ کو گالا کر کے کرے ہو دی تحقیق لادنی کرنی چاہی دی ہے اے میں دل جندر کسے دے بارے دل جندر نفرت نہیں پیدا کرنی چاہی دی اللہ کو اقبلہ اگلی بات اللہ تعالی قرآن نے پاک اندر فرمایا